بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینلز کلمینٹر پر خوش آمدید کہتا ہوں حکومت کی جانب سے نئی سکیم کا اجراک کر دیا گیا ہے جس کے طرح لوگوں کو الیکٹرک موٹر بیکس دیے جائیں گے مطلب موٹر سیکل فرام کیے جائیں گے اس نئی سکیم کے مطلق آج کی ویڈیو میں اہم ترین ملومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ یہ موٹر سیکلز کن لوگوں کو ملیں گے اور ان کی سکیم میں کس طرح شامل ہونا ہے اس سکیم میں شامل ہونے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی سب کچھ آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام احساس پروگرام کے پیسے چیک کرنے کے پانچ طریقہ کار آپ کو بتانے جا رہے ہیں جن کے ذریعے آپ گھر بیٹھے بھی اپنی پیمٹس چیک کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ مختلف بینکس میں جا کر بھی خود اپنی پیمٹس چیک کر سکتے ہیں ایسے جن لوگوں کی آ چکے ہیں ان کے لیے بھی ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ ہے آنے والے وقت میں اور جن لوگوں کے کانٹس میں ابھی تک بچوں کے پیسے نہیں ہے ان کے حوالے سے بھی اہم ترین اپ ڈیٹ سیئر کی جائیں گی یہی نہیں ہے آپ کے ساتھ مفت آٹا اور مفت راشن کے حوالے سے بھی بہت بڑی گوڈ نیوز بہت بڑی خوشخبری شیئر کرنے جا رہی ہیں لہٰذا جن لوگوں کو ابھی تک مفت آٹا اور مفت راشن کے گفت ہیمپرز نہیں ملے یا حکومت کی جانب سے پانچ ہزار روپے کی امداد نہیں ملے یا دس ہزار روپے نہیں ملے اور وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آج کی اس ملومات کو اس ویڈیو کو غور سے اور مکمل سنیں کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا طریقہ کار بتانے جا رہے ہیں جس پر عمل کرنے کے بعد انشاءاللہ اگلے دو دن میں آپ حکومت کی جانب سے یہ بہت بڑی امداد حاصل کر پائیں گے جس میں مفت آٹا بھی آپ کو مل سکتا ہے مفت راشن بھی اور حکومت کی طرف سے دی جانے والی مختلف امدادی رکوم بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں اور ہاں پچیس ہزار روپے کے نئے اید الفطر پروگرام کے حوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کیا جائے گا بس ان تمام تر ملومات کی تفصیل کی جانب بڑھتے ہیں اور اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک یوٹیوب چینل سکیل منٹر کو سبسکرائب نہیں کیا یا پہلی بار اس چینل کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹے کے نشان کو دبا کر آل پر سیلیکٹ کر دیں تاکہ آنے والے وقت میں مختلف امدادی پروگرام کے متعلق اہم اور تازہ ترین ملومات آپ کو بھروقت ملتی رہیں تو بھی اور سب سے پہلے بہت بڑی اپ ڈیٹ شامل کریں گے موٹر سیکل کی نئی سکیم کے حوالے سے کہ کیا یہ سکیم مفت موٹر سیکل فرام کرے گی یا اس کے لیے کچھ سبسیڈی فرام کی جائے گی تو اس حوالے سے اب آپ کو غور کرنا ہوگا کافی ساری نیوز آپ پہلے بھی اس حوالے سے سن چکے ہوں گے کسی نے یہ بتایا ہوگا کہ مفت میں موٹر سیکل فرام کی جائیں گے اور کسی نے یہ بھی بتایا ہوگا کہ بی آئی ایس پی کی بینیفیشریز کے لیے کوئی سبسیڈی کی تحت یہ موٹر سیکل سکیم لائی جا رہی ہے تو ان تمام تر اپڈیٹس میں وقت سے پہلے شائع ہونے کی وجہ سے کوئی حقیقت شامل نہیں تھی یقیناً اس سے پہلے ہم نے بھی آپ کو اس سکیم کے حوالے سے اگاہ کیا تھا تو اب حقیقت پر مبنی ملومات اس حوالے سے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ یہ جو نئی سکیم کا اجراء کیا جا رہا ہے موٹر بیکس کی اور نئی سکیم کا اجراء صرف صوبہ پنجاب کے لوگوں کے لیے ہے اور وزیراعلا پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت پنجاب ٹرانسپورٹ سے متعلق ایک اجلاس میں اس کا باقیدہ طور پر اعلان کیا گیا ہے اور ساتھ میں ایک اور گوڈ نیوز بھی عوام کے لیے یہ دی گئی ہے کہ پنجاب کے مزید تین اجلاع میں میٹرو بس سرویس شروع کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے اور اسی طرح طلبہ کو سستی بائیک مائی میں فراہم کرنے کی منظوری دی گئی ہے جی ہاں طلبہ کو انیس ہزار لیٹر پٹرول اور ایک ہزار الیکٹرک بائیک بلا سود مہانہ اقساد پر دی جائیں گی بینک آف پنجاب کے اشتراک سے طلبہ کو آسان اقساد پر بائیک دی جائیں گی سود حکومت پنجاب ادا کرے گی پٹرول بائیک کی مہانہ قسط پانچ ہزار اور الیکٹرک بائیک کی قسط دس ہزار روپے سے کم ہوگی لاہور کے لیے تین سو، راولپنڈی کے لیے اٹھتر، ملتان کے لیے ایک سو، فیصلہ باد کے لیے ایک سو دس اور بہاولپور کے لیے بیتالیس ہیبریڈ ڈیزل بسیں لائی جائیں گی ستائیس مکمل الیکٹرک بسیں لاہور میں چلائی جائیں گی تو یہ بہت بڑے بڑے منصوبے نون لیگ کی حکومت کی جانب سے پہلے بھی عوام کے لیے جاری کیے گئے ہیں جو کہ پائے تک میل تک پہنچ چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اب ایک بر پھر عوام کے لیے بہت بڑی سہولیات فرام کی جا رہی ہیں تو اس حوالے سے اب آپ کو یہ بھی کنفرم ہو چکا ہوگا کہ موٹر سیکلز کی اس نئی سکیم کے تحت مفت میں موٹر سیکلز فرام نہیں کیے جائیں گے بلکہ صرف مخصوص طلباق کو آسان اقساط پر یہ موٹر بیکس دی جائیں گی اور اس سکیم میں شمولیت اختیار کرنے کے حوالے سے بہت جلد ایک منظم طریقہ کار آ رہا ہے جس کے ذریعے انشاءاللہ ہم اپنے اسی چینل کے توسط سے آپ تک یہ ملومات پہنچائیں گے کہ آپ لوگ اس سکیم میں کس طرح شامل ہو سکتے ہیں کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں تو اس لیے جڑے رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینلز کیلمنٹر کے ساتھ یہیں پر اب تازہ ترین اپ ڈیٹس کی جانب بڑھتے ہیں جو کہ مفت آٹا اور مفت راشن کے حوالے سے ہیں کہ جن لوگوں کو ابھی تک مفت راشن یا مفت آٹا کا گفت ہم پر نہیں ملا اور وہ خود کو مستحق سمجھتی ہے ان کا پی ایم ٹی سکور بھی پچیس سے کم ہے لیکن پھر بھی لسٹ میں نام نہیں آیا انہیں مفت آٹا اور مفت راشن کا گفت ٹیم پر نہیں دیا گیا تو اب اس کے حصول کے لیے اس نگابان رمضان پروگرام میں شامولیت اختیار کرنے کے لیے وہ نگابان رمضان پروگرام کی ہیلپ لائن نمبر 0800002345 پر رابطہ کر سکتے ہیں اور یہ میں کوئی اپنی جانب سے نہیں بتا رہا اور نہ ہی میں آپ کو کوئی من گھڑت اپ ڈیٹ سے آگاہ کر رہا ہوں بلکہ یہ حکومت کی جانب سے پنجاب حکومت کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ جن لوگوں کو ابھی تک نگابان رمضان پروگرام میں شامل نہیں کیا گیا اور وہ خود کو مستحق سمجھتے ہیں تو وہ نگابان رمضان پروگرام کی ہیلپ لائن نمبر پر رابطہ کر کے اپنی تمام تر ملومات فرام کریں اور یہ بھی بتائیں کہ ان کا پی ایم ٹی سکور کتنا ہے اگر پی ایم ٹی سکور کے بارے میں علم نہیں ہے تو وہ یہ بتائیں کہ بھئی ہم حق دار ہیں ہمیں اس پروگرام میں شامل کیا جائے اس کے بعد ان سے کافی سارے سوالات بھی پوچھے جا سکتے ہیں جو کہ صرف ان کے ہی متعلق ہوں گے تو تمام تر سوالوں کا اور تمام تر ملومات کو آپ نے دیانات داری سے بتانا ہے تاکہ آپ کو بھی نگابان رمضان پروگرام میں احل کیا جائے اور آپ کو عید سے پہلے پہلے یہ گفٹ ایم پر فرام کیا جائے یہیں پر ایک اور بڑی اپ ڈیٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ کافی سارے لوگ انتظار میں ہیں کہ ہمیں دوسرا گفٹ ایم پر بھی ملے گا تو دوسرا گفٹ ایم پر آپ کو فرام نہیں کیا جائے کہ اس حوالے سے آپ انتظار نہ کریں کیونکہ حکومت کی جانب سے آپ کو اس رمضان میں عید الفطر سے پہلے پہلے ایک بار گفٹ ایم پر دینا تھا جو آپ حاصل کر چکے ہیں لہذا جن لوگوں کو ابھی تک یہ امداد نہیں ملی گفٹ ٹیم پر نہیں ملا مفتراشن اور مفتارٹا نہیں ملا تو ان کے لیے پہلے تریکہ کار بتا دیا گیا ہے اس پر عمل کرنے کے بعد تمام حق دار لوگ اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور امداد حاصل کر سکتے ہیں اچھا اب چلتے ہیں ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ کی جانب جس کے ذریعے عوام کو 25,000 روپے اید الفطر پروگرام کے نام پر دینے کا اعلان کیا گیا اور اس حوالے سے دعویٰ کی آزار آئے کہ حکومت کی جانب سے اس بار اید الفطر پروگرام شروع کیا گیا ہے جس کے ذریعے 25,000 روپے تمام لوگوں کو فرام کیے جائیں گے تو آخر اس کی حقیقت کیا ہے دیکھیں مختلف یوٹیوب چینلز پر یہ خبریں چل رہی ہوں گی اس سے پہلے بھی ہم نے اس حوالے سے آپ کو کافی سری تفصیلات دی ہوئی ہیں کہ آخر یہ پروگرام کون سا ہے اور کن لوگوں کو امداد فرام کر رہا ہے تو اب بھی اس حوالے سے آپ تھوڑا سا غور کیجئے کہ صوبائی حکومتوں کی جانب سے مختلف امدادی پروگرام تو چلائے گئے ہیں لیکن وہ دو ہزار پانچ ہزار یا دس ہزار روپے کی امدادی پروگرام ہیں پھر یہ 25,000 روپے کا پروگرام اس حکومت کے جانب سے جاری کیا گیا ہے تو دیکھیں آپ میں سے تمام لوگ جانتے ہیں کہ سلاب زدگان کو 25,000 روپے مطلب ہر خاندان کو 25,000 روپے فرام کیے گئے تھے تو اس لیے کافی ساری یوٹیوب ویڈیوز کے تھامب نیلز پر بھی اس لیے لکھا جاتا ہے کہ جن لوگوں کو 25,000 روپے کی امداد ملی تھی وہ بھی اب فلان پروگرام کے لیے حق دار ہیں اور فلان پروگرام کے تحت انہیں امداد ملے گی تو اسی وجہ سے کافی سارے لوگ تو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جو تھامب نیلز میں لکھا گیا ہے بس یہ پروگرام جاری ہو چکا ہے برحال اصل حقیقت تو ویڈیو میں جا کر آپ کو پتا چلتی ہے اگر آپ غور سے سنتے ہیں تو اس وجہ سے کافی سارے لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی ہے کہ 25,000 روپے کا کوئی پروگرام چل رہا ہے لیکن ابھی تک حکومت کی جانب سے 25,000 روپے کا کوئی پروگرام نہیں چلایا جارہا نہ ہی کوئی عید الفطر پروگرام شروع کیا گیا ہے ویسے تو یہ صوبائی حکومتوں کی جانب سے جو 5,000, 10,000 اور مفت راشن مفت آٹا کے پروگرام چلائے جا رہے ہیں تو انہیں بھی آپ عید الفطر پروگرام کہہ سکتے ہیں کیونکہ عید الفطر پروگرام سے پہلے پہلے آپ کو ان کے ذریعے امداد مل پائے گی لیکن حکومت کی جانب سے کوئی عید الفطر کے نام سے منصوب پروگرام جاری نہیں کیا گیا اور ہاں اس حوالے سے کافی سرے لوگوں کو تو یہ میسیجز بھی مصول ہوتے ہیں کہ بھائی آپ کا 25,000 روپے بی آئی ایس پی کے کسی امدادی پروگرام کے تحت آپ کو دیا گیا ہے اگر آپ یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فلاں موبیل نمبر پر رابطہ کریں یا پھر آپ کے موبیل نمبر پر ایک وان ٹائم پاسورڈ آ رہا ہے وہ ہمیں بتا دیں آپ کی یہ پیمرز ہم آپ تک پہنچا دیں گے تو یہ سرسر فراد ہوتا ہے جو بھی بی آئی ایس پی کے حوالے سے اپ ڈیٹس آتی ہیں وہ صرف 81,70 کے میسیج کے ذریعے ہی آپ کو دی جاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو حکومتی امدادی پروگرامز ہیں مختلف صوبائی حکومتوں کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں جو کہ KPK کے لوگوں کے لیے دس ہزار روپے کی فوری نقد رقم دی جاری ہے اور صوبہ سندھ کے لوگوں کو پانچ ہزار روپے کی رقم دی جاری ہے اسی طرح صوبہ بلوشستان کے لوگوں کو دو ہزار روپے کی رقم دی جاری ہے تو انہیں بھی کوئی الگ پروگرام کے نام سے بی آئی ایس پی کے پیمٹ سسٹم کے تحت ہی فرام کی جانی ہے تو اس وجہ سے ان کی ریجسٹریشن بھی نہیں کی گی اور پورا ڈیٹا جو ہے وہ بی آئی ایس پی اور احساس پروگرام کے ڈیٹا سے حاصل کیا گیا ہے اور جو لوگ حق دار تھے ان لوگوں کو جی امداد مل رہی ہے جہاں پر صوبہ پنجاب کے لوگوں کو مفت آٹا اور مفت راشن پر مشتمل گفٹ ایمپرز مل رہی ہیں اور اس کے علاوہ باقی صوبوں کے حوالے سے بھی پہلے آپ کو بتا دیا گیا ہے صوبہ خیبر پختونخواہ کے لوگ داس ہزار سندھ کے لوگ پانچ ہزار اور بلوچستان کے لوگ دو ہزار روپے اس عید الفطر سے پہلے پہلے حاصل کر پائیں گے اسی طرح اسلام آباد ازاد جمع کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگ بھی دو دو ہزار روپے کی اضافی رقم کفالت پروگرام کی قسط کے ساتھ وصول کریں گے اچھا آپ جانتے ہیں کہ بے نظیر کفالت پروگرام کی دس ہزار پانچ روپے کی قسطوں کا اجراء کر دیا گیا ہے جو کہ جنوری تا مارچ تا کی سیمایی قسطیں ہیں اس کے علاوہ کافی سارے لوگ اپنی پیمٹس لینے سے پہلے اپنی پیمٹس چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں یا نہیں آئے اس کے متعلق کافی سارے لوگ بار بار سوال کرتے ہیں تو ہم آپ کو پانچ مختلف طریقے کار بتانے جا رہے ہیں جن پر عمل کرنے کے بعد آپ کی یہ پریشانی ختم ہو جائے گی کہ ہم اپنے پیسے کس طرح چیک کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو کچھ ایسے طریقے کار بھی بتایا جائیں گے جن کے ذریعے آپ گھر بیٹھے پیمٹس چیک کر سکتے ہیں اور کچھ ایسے طریقے کار بھی ہیں جن کے ذریعے آپ خود پیمٹس چیک کر سکتے ہیں لیکن آپ کو بینکس کی ایٹیمز پر جانا ہوگا تو اس کے متعلق تھوڑی سی تفصیلات ہیں جو آپ کے لئے بہت اہم ثابت ہو سکتی ہیں تو تھوڑا سا غور فرمائیے گا تو دیکھیں جتنے بھی طریقے کار ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ان کے ذریعے آپ بی ایس پی کی تمام تر پیمٹس چیک کر سکتے ہیں چاہے وہ کفالت پروگرام کی پیمٹس ہیں یا پھر بچوں کے تعلیمی وظائف پروگرام کی پیمٹس ہیں تو بھائی سب سے پہلے اور اہم ترین اور ایک تازہ ترین طریقے کار کے حوالے سے بات کرتے ہیں کیونکہ 81 قطر ویب پورٹل اس سے پہلے آپ کو صرف اہلیت بتاتا تھا لیکن اب اس کو اس طرح اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے اس طرح ڈیزائن کیا جا رہا ہے کہ آپ گھر بیٹھے آپ 81 قطر ویب پورٹل کے ذریعے صرف شناختی کارڈ انٹر کرنے پر اپنی پیمٹس چیک کر پائیں گے جی ہاں بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ گوگل پر جا کر 81 قطر ویب پورٹل لکھیں اور وہاں پر آپ کو اوپر اوپر 81 قطر ویب پورٹل کا لنک مل جائے گا اس کو کلیک کرنے کے بعد اوپن کرنے کے بعد سمپل آپ اپنا شناختی کارڈ انٹر کریں گے کیپچا فیل کریں گے اور معلوم کریں والے آپشن پر کلیک کر دیں گے تو آپ کے سامنے کفالت پروگرام کی اہلیت بھی آ جائے گی اور ساتھ میں آپ کی پیمٹ بھی لکھیوی نظر آ جائے گی کہ آپ نے اگر یہ پیمٹس حالی اکستوں میں وصول نہیں کی تو آپ اپنے قریبی ادائیگی مراکز سے وصول کر سکتے ہیں اور صرف یہ ہی نہیں اب 81 قطر ویب پورٹل آپ کو دوبارہ سروے کی اہلیت کے حوالے سے بھی بتا رہا ہے جب آپ اپنی اہلیت چیک کر رہے ہوتے ہیں تو نیچے آپ کو سرخ الفاظ میں ایک نوٹفکیشن شو کیا جاتا ہے کہ آپ کا دوبارہ سروے ہونا ہے یا نہیں جن لوگوں کا پہلے سے سروے ہو چکا ہے ان کا یہ لکھا ہوا آ جاتا ہے کہ آپ کا ڈائینامک ریجسٹری میں اندراج ہو چکا ہے اور جن لوگوں کا سروے ابھی ہونا باقی ہے تو انہی یہ لکھا ہوا نظر آ جاتا ہے کہ آپ اپنے قریبی بی آئی ایس پی کے آفس سے جا کر اپنا ڈائینامک سروے لازمی کروائیں اچھا یہ پہلا طریقہ کار تھا پیسے چیک کرنے کا آپ دوسرے طریقہ کار کی جانے بڑھتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ بی آئی ایس پی کے جدید کال سنٹر پر رابطہ کر کے بھی اپنی پیمٹس چیک کروا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو بی آئی ایس پی کے جدید کال سنٹر کے ہلپ لائن کنٹیکٹ نمبر 080026477 پر رابطہ کرنا ہوگا اور رمیدے سے بات کر کے آپ اپنی تمام تر تفصیلات دیتے ہوئے اپنی پیمٹس چیک کروا سکتے ہیں آپ دوسرے طریقہ کار کی جانے بڑھتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ بینک ایٹیم سے آپ بہت آسانی کے ساتھ پیمٹس چیک بھی کر سکتے ہیں اور حاصل بھی کر سکتے ہیں لیکن ریسنٹلی یہ اپ ڈیٹ حکومت کی جانب سے جاری کی گئی تھی کہ اس بار بی آئی ایس پی کی پیمٹس ایچ بی آئی ایٹیم اور بینک الفلاک کی ایٹیم مشین سے شروع کی جائیں گی اور بعد میں ایچ بی آئی ایٹیم کی جانب سے کچھ مسئل کا سامنا آ رہا تھا جس کی وجہ سے ایٹیم سے پیمٹس ابھی تک نہیں مل رہی اور کوشش کی جاری ہے کہ بہت جلد ایٹیم کے حوالے سے جتنے بھی مسئل آ رہے ہیں ان کو حال کیا جائے اور عوام کو بی آئی ایس پی کی پیمٹس ایٹیم سے بھی فرام کی جائیں تو جو ہی اس حوالے سے نئی اپ ڈیٹس آتی ہیں ہم آپ تک پہنچائیں گے برحل ایٹیم سے پیسے لینے کا تریقہ کار اور چیک کرنے کا تریقہ کار بھی ہم پہلے بتا چکے ہیں اور بہت یسانی کے ساتھ آپ ایٹیم کے ذریعے بھی اپنی پیمٹس چیک بھی کر سکتے ہیں تریقہ کار کی جانے بڑھتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ اپنے قریبی ادھائیگی مراکز ریٹیلر اور ایجنٹ سے ڈیوائسز کے ذریعے اپنے پیمٹس بہ آسانی چیک کروا سکتے ہیں جس کے لیے کسی قسم کی کوئی فیس دینے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ مختلف پانچ تریقہ کار ہیں ان میں سے جو بھی آپ کو اچھا لگے اس کے ذریعے آپ اپنے پیمٹس چیک کروائیں وہ بھی بغیر کسی فیس کے چاہے آپ گھر بیٹھے چیک کرنا چاہیں یا پھر آپ دفتر جائیں یا ایٹی ایم پر چلے جائیں اچھا ویورز اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جتنے بھی تریقہ کار آپ کو بتایا گئے ہیں ان کے ذریعے آپ کو بی ای ایس پی کی کفالت پروگرام کی پیمٹس اور تعلیمی وزیف پروگرام کی پیمٹس دونوں بتائی جائیں گی یہی پر بہت اہم ترین اپ ڈیٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ ایسے تمام لوگ جنہیں ڈائنمیک سروے کروانے کا کہا گیا ہے وہ تیس جون سے پہلے پہلے اپنا ڈائنمیک سروے لازمی کروائیں ورنہ ان کے پیسے بند ہو جائیں گے اور کافی سارے لوگوں نے یہ پوچھا ہے کہ بھائی آج کل ڈائنمیک سروے ہو رہے ہیں جی ہاں بالکل ہو رہے ہیں اب آپ کسی بھی دن سوائے ہفتہ اور اتوار کے قریبی بی ای ایس پی کے آفیس جا کر اپنا ڈائنمیک سروے کروا سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کومنٹس میں ضرور لکھئے ہمیں دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیار رکھیں اللہ نگے بان